بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سونگے تو دیکھیں جیسا کہ ہمارے بھائی نے کمینڈ کیا بلہ حضرت میری جو وائک ہے میری جو بیوی ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتی ہے اگر میں کسی کام کو کہتا ہوں تو وہ آگیں دکھاتی ہے اور یا پھر الٹا سلٹا بولتی ہے اور بدگوئی کرتی ہے تو کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جسے میں کر لوں اور میری بیوی جو ہے میرا کہنا ماننے لگے اور میری فرما برداری کرنے لگے تو آئیے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دینے کیلئے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ آپ کی بیوی چاہے کتنی ہی بڑی نافرمان کیوں نہ ہو آپ کا کہنا ماننے لگے گی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی آپ کی اطاعت کرے گی سمجھے تو وہ وظیفہ کیا ہے آپ یہاں پر اسکین پر دیکھیں جب آپ رات کو عیسیٰ کی نماز پڑھ کے سونے کے لئے چلیں تو سب سے پہلے آپ کو دروس شریف پڑھنا ہے گیارہ بار پھر اس کے بعد میں پڑھنا ہے المانعو سمجھے یہاں پر اسکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا پڑھنا ہے المانعو اس طریقے سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے کم سے کم یوں سمجھئے گا اس المانعو کی تلاوت آپ کو ایک سٹ مرتبہ کرنا ہے اور ایک سٹ مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ پھر لاشت میں دروس شریف پڑھیں اور سو جائیے گا تو اس طریقے سے چالیس دن تک آپ یہ عمل کریے گا المانعو روزانہ کاتھ کو سوتے ٹائم پانچو وقت کی نماز کی پابندی کریے گا پھر دیکھئے گا کہ آپ کی بیوی آپ کی فرما پردار ہو جائے گی آپ کے اوپر فخر کرے گی جیسے آپ کریں گے ویسے چلے گی جو آپ حکم کریں گے وہ حکم آپ کا مانے گی سمجھے آپ سے محبت ہونے لگے گی آپ سے پیار ہونے لگے گا تو یہ بڑا ہی زبردست اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے جو کہ وظائف رضویہ کے اندر اس کو لکھا گیا ہے تو آپ اس کو کریں اگر آپ کے سامنے یہ پوزیشن ہے آپ کی وائف کہنا نہیں مانتی ہے تو ایک بار اس سامنے کو کریے گا اور پھر زندگی پر خوش رہیے گا اور اپنی زندگی آرام سے گزاریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ